موسیقی موسیقی نصاب اس کے قبضے میں ہو نمبر چار نصاب اس کی حاجتِ اصلیہ یعنی ضروریاتِ زندگی سے زائد ہو نمبر پانچ نصاب دین سے فارغ ہو یعنی اس پر ایسا کرزہ نہ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو اگر وہ کرز ادا کرے تو اس کا نصاب باقی نہ رہے نمبر چھے اس نصاب پر ایک سال گزر جائے شرائط کی تفسیر میں پہلا ہے نصاب کا مالک ہو مالکِ نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس ساڑھے ساتھولے سونا یا ساڑھے بامتولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مالِ تجارت یا اتنی مالیت کا حاجاتِ اصلیہ یعنی ضروریاتِ زندگی سے زائد سمان ہو یعنی چار چیزیں اس میں قابلِ توجہ ہے مالکِ نصاب میں نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین مالِ تجارت نمبر چار کیش سونا ساڑھے ساتھولے نصاب ہے چاندی ساڑھے بامتولے کیش ساڑھے بامتولے چاندی کی جو قیمت بنے اور مالِ تجارت ساڑھے بامتولے چاندی کی جو قیمت بنے یہ چار نصاب ان کو توجہ سے سمات فرمائیے اگر کسی شخص کے پاس یہ چار میں سے صرف ایک ہے ساڑھے ساتھولے سونا اس پر زکاة واجب یا صرف ساڑھے بامتولے چاندی ہو اس پر زکاة واجب یا اس کے پاس کیش ہو ساڑھے بامتولے چاندی کی مقدار کے برابر یعنی آج کے زمانے کے مطابق فی زمانہ آج کے دن کے مطابق ارتالیس ہزار ہو یا ارتالیس ہزار کا اس کے پاس مالِ تجارت ہو اگر چاروں نصاب میں سے تھوڑے تھوڑے ہو مثال کے طور پر ایک تولہ سونا ہے ایک تولہ چاندی ہے کچھ کیش ہے تو ان تینوں کو آپس میں بطور قیمت ملا دیا جائے گا اگر ساڑھے بامتولے چاندی کی قیمت بن جائے تو اس پر زکاة واجب ہے دو کو ملایا مثال کے طور پر سونا ہے ایک تولہ ہے چاندی ایک تولہ ہے تو ان کو بطور قیمت ملا دیا جائے گا تو اگر نصاب پورا ہو جائے تو اس پر بھی زکاة واجب ہے اسی طرح کیونکہ چار چیزیں ہیں مالِ تجارت اگر اس کے پاس پانچ ہزار ہے ایک تولہ ساتھ ملا دیا جائے تو پانچ ہزار میں ایک تولہ فی کا بن رہا ہے فی زمانہ آج کے دن کے مطابق پچاسی ہزار کا تو یہ نوے ہزار اس پر بھی زکاة واجب ہے یعنی کیا مطلب چار نصاب ہم ذکر کر رہے ہیں سونا چاندی مالِ تجارت اور کیش اگر تین کو ملانے سے نصاب بنے تب بھی واجب دو کو ملانے سے نصاب بنے تب بھی ماجب تو اس طرح اگر ایک اکیلا نصاب بنے تب بھی واجب تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی نصاب کا تذکرہ ہوا باقی شرائط انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان کی جائیں گی اللہ رب العزت کی بارگاہ بیکس پناہ میں دعاگوں ہیں اللہ تعالی جس پر زکاة فرض ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی دوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین